ایک طرف جلسہ دینے والی گرمی اوپر سے بھیلی کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ اور پھر روزے کی حالت میں بھلا انسان آخر کرے تو کیا کرے لیکن مدفر آباد اور اس کے گرد و نوا میں گرمی سے تنگ لوگوں کی بڑی تعداق نے دریائے نیلم کا رخ کیا جہاں وہ پورا دن پانی میں ڈکیاں مارتے رہے دریائوں پر آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران لوڈ شیڈنگ میں گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس دریائے میں نہانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں جلی انتظامیہ نے دریائوں میں پانی کے تیز بہو کے باعث گیرے پانی میں لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے پابندی تو آئیت کر دی ہے مگر اس کے باوجود نوجوان دریائے کی بپری موجوں کے ساتھ اکیلیاں کرتے نظر آتے ہیں رمضان المبارک کے دوران غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گرمی کے ستائے دریائے میں نہانے والے پانچ نوجوان اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں کیمروین شازیب عفضل کے ساتھ اور انگزیب جرال 24 نیوز زفراباد